مرقز کی انجیل باب ایک یسو مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع جیسا ایسیہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداون کی راہ تیار کرو اس کے راستے سیدھے بناو یوہنہ آیا اور بیابان میں ببتزمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے ببتزمہ کی منادی کرتا تھا اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یویسلم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اغرار کر کے دریائے اردن میں اس سے ببتزمہ لیا اور یوہنہ اوٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھی رہتا اور ڈڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا اور یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زور آور ہے میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں میں نے تو تم کو پانی سے ببتزمہ دیا مگر وہ تم کو روح القص سے ببتزمہ دے گا اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسو نے غلیل کے ناصرہ سے آ کر اردن میں یوہنہ سے ببتزمہ لیا اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فلفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو قبوتر کے مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا اور آسمان سے آواز آئے کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے تو اس سے میں خوش ہوں اور فلفور روح نے اسے بیعبان میں بھیج دیا اور وہ بیعبان میں چالیس دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے پھر یوہنہ کے پکڑوائے جانے کے بعد یوسو نے غلیل میں آ کر خدا کی خوشکبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے توبہ کرو اور خوشکبری پر ایمان لاؤ اور غلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمون اور شمون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہ گیر تھے اور یوسو نے ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناوں گا وہ فلفور جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے اور تھوڑی دور بڑھ کر اس نے زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوہنہ کو کشتی پر جالوں کی مرمت کرتے دیکھا اس نے فلفور ان کو بلایا اور وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے پھر وہ کفر نحم میں داخل ہوئے اور وہ فلفور ثبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صحابہ اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا اور فلفور ان کے عبادت خانہ میں ایک سخت ملا جس میں ناپاک روح تھی وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسو ناصری ہمیں تُس سے کیا کام کیا تُو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے میں تُس سے جانتا ہوں کہ تُو کون ہے خدا کا قدوس ہے یسو نے اسے جھڑک کر کہا چپ رہا اور اس میں سے نکل جا پس وہ ناپاک روح اسے مرول کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے یہ تو نئی تعلیم ہے وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں اور فلفور اس کی شہرت گلیل کے اس تمام نواہی میں ہر جگہ پھیل گئی اور وہ فلفور عبادت خانہ سے نکل کر یعقوب اور یحنہ کے ساتھ شمعون اور اندیاز کے گھر آئے شمعون کی ساس تپ میں پڑی تھی اور انہوں نے فلفور اس کو خبر اسے دی اس نے پاس جا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور تپ اس پر سے اتر گئی اور وہ ان کے خدمت کرنے لگی شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں کو اور ان کو جن میں بد روحیں تھی اس کے پاس لائے اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا اور اس نے بہتوں کو جو ترہ ترہ کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا اور بہت سی بد روحوں کو نکالا اور بد روحوں کو بولنے نہ دیا کیونکہ وہ اسے پہچانتی تھی اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی اور شمعون اور اس کے ساتھ ہی اس کے پیچھے گئے اور جب وہ ملا تو اس سے کہا کہ سب لوگ تجھے ڈھوٹ رہے ہیں اس نے ان سے کہا آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں کیونکہ میں اسی لیے نکلا ہوں اور وہ تمام گلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بد روحوں کو نکالتا رہا اور ایک کوڑھی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا اگر تو چاہے تو مجھے پاک ساب کر سکتا ہے اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا میں چاہتا ہوں تو پاک ساب ہو جا اور فلفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک ساب ہو گیا اور اس نے اسے تاقید کر کے فلفور رخصت کیا اور اس سے کہا خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا مگر جا کر اپنے تین کاہین کو دکھا اور اپنے پاک ساب ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزران تاکہ ان کے لئے گواہی ہو لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچہ کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسو شہر میں پھر ظاہرہ داخل نہ ہو سکا بلکہ باہر ویران مقاموں میں رہا اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے